آج ہم بات کرنے والے ہیں فون لنک کے بارے میں یہ سوفٹ ویر آپ نے اپنے لیپٹوپ یا کمپیٹر کے اندر پہلے سے بائی ڈیفالٹ انسٹال دیکھا ہوگا لیکن آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوگے تو آج سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس کو استعمال کرنا سٹارٹ کر دوگے اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ آپ کے فون کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے اور آپ اگر کسی اور کے فون کے ساتھ بھی لنک کروگے تو اس کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس نظر آتا رہے گا اگر کسی اور کے فون سپائی کرنا چاہتے ہو تو اس کے فائدہ کیا کیا ہیں ایک تو آپ اس کو لنک کرنے سے آپ کا جو ہے کالز آپ ادھر سے سن سکتے ہو آپ کا فون کئی اور پڑا ہے تو آپ اپنے ہیڈ فون سے جو ہے اپنے کمپیٹر کے اوپر ہی اپنی سم کی جو ہے کالز سن سکتے ہو اس کے ساتھ آپ اپنے نوٹیفکیشن سارے اس پر دیکھ سکتے ہو انسٹاگرام ٹک ٹک ویٹس ایپ کے اور یہی سے ہی آپ ان کا جواب دے سکتے ہو اور آپ اپنے ایپ اوپن کر سکتے ہو کچھ فون میں یہ کام نہیں کرتا لیکن سمسنگ کے نیو موڈل جو آ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے آپ کیا کروگے جس ایپ پر کلک کروگے وہی ایپ آپ کے پاس سامنے کھل کے آجے گا اور جو کام آپ کر رہے ہوگے وہی فون میں ہو رہا ہوگا اس کے بعد آپ اپنے ٹیکس میسی وغیرہ اس میں دیکھ سکتے ہو اور کر بھی سکتے ہو یہ میں نے آج سے تین چار سال پہلے اپنی کلاس کو میسی کرنے تھے تب میں نے استعمال کیا تھا تو اس سے مجھے بہت ہی میرا کام آسان ہو گیا تھا اس سے اس کے بعد اپنی فوٹوز وغیرہ جو بھی آپ فون میں کھینچ ہوگے وہ آپ کو فوراں کی فوراں وہاں پہ کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے اندر نظر آتی جائیں گی اور اس سے آپ جو ہے اپنی فائلوں کو بھی ڈریکن ڈروپ کر کے ادھر ادھر ٹرانسفر کر سکتے ہو اب ان سارے کو سیٹ اپ کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آج کے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک تو اب میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے سٹارٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے سٹارٹ ہے تو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سائن ان کر لینا ہے اپنے اسی اکاؤنٹ کے ساتھ یہ آپ کا مایکروسوفٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ اپنے مایکروسوفٹ کا اکاؤنٹ بہت آسانی کے ساتھ اپنی جی میل والے ہی اکاؤنٹ پہ بنا سکتے ہو اس کے بعد جو ہے میرے پاس یہاں پہ ڈیوائسز آ رہی ہیں یہاں تو میں ان کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں یہاں پھر جو ہے ایڈ ان ادھر اکاؤنٹ پہ کلک کر کے نیو جو ہے ڈیوائس ایڈ کر سکتا ہوں میں نے ادھر کلک کیا اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ QR کوڈ آ گیا اگر آپ کے پاس فون ہے تو آپ QR کوڈ یہاں پہ سکین کر لو اگر فون کہیں دور ہے کسی اور کنٹری میں ہے تو آپ سیم اسی جی میل سے لوگن کرو گے ادھر بھی اور کنٹینیو پہ کلک کر کے اس کے بعد پھر کنٹینیو کرو گے یہاں پہ آپ کے پاس یہ کوڈ آئے گا یہ کوڈ آپ نے سیمپل اس فون میں ٹائپ کرنا ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا اب جو ہے ہم اس فون پہ چلتے ہیں میرے پاس یہاں پہ فون ہے میں یہاں پہ فون کی سکرین پہ آ چکا ہوں میں نے ایپ انسٹال کر لیے انسٹال کرنے کے بعد میں سیمپلی اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جو ہے سائن ان کر سکتے ہو کیونکہ میرے پاس ابھی سامنے لیپٹوپ یا کمپیٹر پڑھا ہوا ہے تو میں سائن ان نہیں کروں گا میں یہاں پہ سکین والے پہ کلک کر دوں گا اور یہاں سے جو ہے سکین کر لیتا ہوں سکین کرتے ہیں میرے پاس یہاں پہ آٹومیٹک بغیر یوزر نیم پاسورٹ کے یہاں پہ انٹر ہو جائے گا یہاں پہ میرے پاس کوڈ آ رہا ہے تو وہ کوڈ میں سیم جو ہے اس سائیڈ پہ یہاں پہ ٹائپ کر دوں گا ٹائپ کرنے کے بعد کنٹینیو پہ کلک کر دوں گا اس کے بعد آپ نے allow کر دینا ہے کہ میرے میسج بھی وہاں پہ شو ہونے چاہیے calls کے لیے بھی allow کر دینا ہے جو چیزیں آپ سے پوچھ رہے ہیں contact بھی میرے allow ہو گئے phone call بھی allow کر دی میں نے اس کے بعد جو ہے photos بھی میں allow کر دیتا ہوں اس کے بعد notification بھی allow کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اوپر والے پہ کلک کر دیتا ہوں تاکہ background میں یہ چلتا رہے گا میرے پاس اس کے بعد پھر allow اور اس کے بعد done اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک میرے پاس option ہے data والا اگر میرے پاس sim کا net ہو تو بھی چلتا رہے تو یہاں پہ میں نے یہ ہون کر لیا اب کیا ہوگا جو میرا sim کا net ہوگا sim کے net کی مدد سے بھی میرا جو ہے وہاں پہ call وغیرہ اور سارا کچھ جو ہے میرے laptop computer پہ آتا رہے گا اس کو اب میں جو ہے بند کر دیتا ہوں اور اس کے بعد continue پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد get start پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے skip کر دینا ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ابھی notification access نہیں ہوئے تو آپ نے open setting پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے phone کے اندر automatic آئے گا اور آپ نے simple open پہ کلک کر دینا ہے اور یہ خود بخود notification آپ آئے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہی والا ڈھونڈنا ہے یہ آپ میرے پاس link to window اور اس کے notification allow کر دینا ہے میں okay پہ کلک کر دیتا ہوں اور اب جو ہے میرے notification بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو show ہو جائیں گے تو جو بھی notification آئے گا یہاں پہ میرے پاس آجے گا اور یہاں سے آپ whatsapp وغیرہ کے جو بھی ہے یہاں پہ answer دے سکتے ہو notification کے اندر ہی اور یہاں پہ ابھی کے لئے get start پہ کلک کرتا ہوں close کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ میرے message آگے یہ میری photos آگی اس کے بعد یہ میرے پاس call آگی ابھی کے لئے call link نہیں ہے تو میں get start پہ کلک کرتا ہوں اور میرے phone میں ابھی کے لئے bluetooth نہیں ہے اس کے لئے آپ کے phone میں bluetooth ہونا چاہیے laptop یا computer میں laptop میں پہلے سے ہوتا ہے computer میں آپ کو لگوانا پڑتے ہیں تو میرے computer میں bluetooth ابھی اتارا ہوا ہے جیسے میں لگاؤں گا صرف ایک بار مجھے اس کا setup کرنا پڑے گا اس کے بعد ہر بار automatic جہاں پہ آ جائے گا جو بھی میری calls آئیں گے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آتی رہیں گی اس کے بعد یہاں پہ wifi use کر رہا ہوں signal کتنے ہیں اس کے بعد silent کر سکتا ہوں vibrate پہ لگا سکتا ہوں تو میں یہاں پہ بہت ساری چیزیں اپنے phone کی control کر سکتا ہوں یا دوسرا phone جو بھی connect کروں گا اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں اس کے اندر آپ ایک سے زیادہ phone بھی connect کر سکتے ہو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا یہاں setting میں جانا ہے setting میں جانے کے بعد یہاں devices میں جانا ہے اور یہاں پہ add new device کر لینا ہے جو بھی آپ نے device چلانی ہوئی یہاں پہ آ کے آپ نے switch کرنا ہے اور آپ کے پاس اس device کا data show ہونا start ہو جائے گا تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو جس کے اندر آپ اس app کو use کر سکتے ہو اور اس کے بہت سارے فائدیں ہیں اور اگر آپ کہیں پہ laptop وغیرہ اگر کوئی آپ کا on کرتا ہے تو آپ کے پاس notification آ جاتا ہے phone کے اندر کے آپ کا laptop on ہو چکا ہے اس طرح سے اور بھی بہت سارے فائدیں ہیں اور اس میں بہت ساری update آتی بھی رہتی ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو like کیجئے گا باقی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی